پاکستان میں آتنکی حافظ سعید کی لاہور کوٹ میں پیشی کوٹ کے باہر لوگوں نے پھولوں کی بارش کی حافظ سعید نظربندی سے جڑے معاملے میں پیشی کے لیے عدالت پہنچاتا ریویو بورڈ گروار کو سنوائی کرے گا پچھلی سنوائی بہائی کوٹ نے کہا تھا ثبوت نہیں دیے تو نظربندی ختم کر دی جائے گی ٹیرر فنڈنگ کیس میں پٹیالہ کوٹ نے ساتھ الگاواتیوں اور ایک بزنس پینسر میں دس لوگوں کی پیشی کوٹ نے نیائی کی راست تیس دن تک بڑھائی جمہو کشمیر کے آرسپورہ میں پاکستانی ناغری کے رفتار بی ایس ایف نے عوید روپ سے گھسپیٹ کی آروپ میں پکڑا بائیس سال کے راجہ علی کے پاس پاک کرنسے ملی جمہو کشمیر کے کپوڑا میں پولیس اور پروڈرشن کاریوں کے بھی جھڑا بمائلہ کی چھوٹی کٹنے کی افواہ کے بعد انگامہ کیا جیس ٹی کاؤنسل کی اگلی بیٹھک میں چھوٹے ویپاریوں کو مل سکتی ہے راحت پولیسی سے جڑے چھوٹ کے علاوہ آفریشنل ریلیف فیمم کے ریٹرن فائلنگ آسان بنے گی پی ایم موڈی نے دیش کو سمر پت کیا اخیل بھارتی ہے آئر ویڈ سنستان ایمز کی ترج پر بنائے آج آئر ویڈ دیوست ہے اسی موقع پر پی ایم موڈی نے دلی کے سریطہ بحار میں آل انڈیا انسیچوٹ آف آئر ویڈ کا ادھگھاٹن کیا بھارتی آئر ویڈ سنستان کے ادھگھاٹن کے بعد پی ایم موڈی نے کہا آئر ویڈ کیول چھت سا پتی نہیں جیون جینے کا طریقہ ہے ایم موڈی نے کہا ایسا محول بنائے جانے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو اسپتالوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے روڈیانہ میں آر ایس ایس کے ورشت کاریکرتہ رویندر گوہ سائی کی گولی مارک رتیہ گھر کے پاس ہی بارداد کو انجان دیا گیا رویندر گوہ سائی حتیہ معاملے میں پولیس کے ہاتھ سی سی ٹی ویڈیو لگا بائٹ ساوار دو بدواش گلی میں گھومتے رہے اور پھر گولی مارک پر دکھ رہے اور کالی دل آر ایس ایس کاریکرتہ رویندر گوہ سائی کی حتیہ کی نمتہ کی ہے پنجاب سرکار سے آروپیوں کے خلاف سخت کارروائی کی مارک کیرل میں آج بی جے پی کی جنرکشہ یاترہ کا سمافم امیت شاہ پارٹی کاریکرتہوں کے حتیہ کی ویروت میں یاترہ بی جے پی کی جنرکشہ یاترہ کے جواب میں سی پی ایم کا پردرشن ڈلی میں بی جے پی مکیالے تک پیدا المارچ رہ مندر پر دیگمبر اکھاڑا پرمک مہنت سلیش دارس کا بیان کہا دوزار اٹھارہ انیس میں مندر نرمان شروع نہیں ہوا تو اندولن کیا جائے گا چبیس اکتوبر کو آگرہ جائیں گے یوپی کے سین یوپی آدیتنات تاج محل سمیت شہر کے اورے وکاس کاریوں کا جائزہ لیں گے تاج محل ویباد پر بولے سی ایم یوپی کہا مائنے نہیں رکھتا ایمارت کس نے بنوائی کڑی مہنت سے اسے بھارت کے لوگ نہیں کھڑا کیا تھا تاج محل ویباد کا آزم خان کا بیان کہا پارلیمنٹ اور راشپتی بھون کو بھی اٹھا دینا چاہیے ایسا بھی مارتی بھی گلامی کی نشانی آم سپنیل اور سنجے بھنڈاری پر رابرٹ وارڈرا کے لیے ائر ٹکٹ خریدنے گارو پرکشہ منطری نرمال سیترابن نے کاؤنگریس کی چھپی پر سوال اٹھائی راجلنگ سے فور سچانے پر کلکتہ ہی کورٹ کی روگ کورٹ نے تیس اکتوبر کیندر سرکار نے آلف نامہ دے گی چھپیس تک پسچے منگال سرکار کو دینا ہے جواب آدھار پر اوپ راشپتی بنکہ نائیڈو کا بیان کہا بچولی اور بھرشتہ چار پر لغام لگی ہے نرائن رانے انڈی اے میں شامل ہوئے مہاراشت کیبنٹ شامل ہوگی دیوالی کے بعد ہو سکتا ہے کیبنٹ کا وستار بی ایس پی کے پوروی تھائک امرپال شرمہ نے کورٹ پر سرینڈر کیا بی جے پی نے تا جگی بھٹی کے حدیہ کے آروپی ہیں امرپال ایس ایٹی نے ڈیرہ سچا سودا کی چارٹڈ اکاؤنٹنٹ اور ایم ایس جی کمپنی کے سی او سی پی ای روڑا کو گرفتار کیا پنچ کلا ہنسا کی ساجش رچنے کارو سنسا کی ڈیرہ سچا سودا کی سمپتیوں کی جانچ آئی ٹی اور ای ڈی کی ٹیو میں کی سرسا کوٹ کو سانپی جانکاری ہریانہ کولیس کے ایس ایٹی نے پنچ کلا ہنسا معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار کیا ان میں دو پر ہنی پریت کو پناہ دینے کارو دیوالی کے جشٹ میں پورا دیش آد دیش بھر میں منع جارہا ہے دھن تیرس کا توہار جولڈی اور برتنوں پر گراکھوں کو خاص آفر دھن تیرس پر سونے کے نویشکوں کو توفہ ابت پن تری آرن جیٹنی نے گولڈ آپشن لانچ کیا سونبار سے شکروہار صوبہ دس پہ سے رات ساڑے گیارہ بجے تک ٹریڈنگ کر سکیں گے ایل پی کے اتیتی شکشکوں کو سرکار کا دیوالی گفت سمبیدہ شکشک بھرتی میں پچیس بیسدی ریزرویشن کا اعلان آیو سیمہ میں نو سال کی چھوٹ رہے گی راجی سبہ سانسے ڈاکٹر سو بھاشن راہی سار میں دیپاولی بنائیں گے آج دھن تیرس کے موقع پر اکروہ دھام میں لکشمی پوزن کریں گے کینیڈا کے پردان منتری جسٹین ٹویڈیو نے بھارتی سمودائی کے ساتھ دیوالی منائی بھارتی ہائی کمیشنر بکاس واروپی موجود رہے گروگرام میں دیوالی کے دن شام ساڑھے چیز سے ساڑھے نو کے بیٹ چھوڑے جا سکتے پٹا کے کانون توڑنے والوں پر پولیس کی نصر ہریانہ کی گروگرام میں پٹا کے کے دکان سیل گئے گئی انسی آر میں بکری کے بین کے باوجود بک رہے تھے پٹا کے لیوکی منگولپوری میں بین کے باوجود پٹا کے پیچھے جا رہے تھے پولیس نے دکاندار کو گرفتار کیا ممبئی اسٹن ایکسپرس وی پر تیز دفتار کارڈ ڈیوائیڈر سے ٹھکرائی حادثے میں کوئی گھال نہیں ممبئی میں ایک کیمیکل فیکٹری میں آگ فائر بکیٹ کی بارہ گاڑیاں موقع پر آس پاس کی سب بھی ویلڈنگ خالی کرائی دے پوڑے میں درمان کے دوران حمانت کا حصہ گرہ حادثے میں تین مزدوروں کی موتیں کھائے یوپی میں مدرستوں کی جانکھاری پورٹر پر اپ ڈیٹ نہیں کرنے والوں پر سرکار سخت دوہزار چھہسو بیاسی مدرستوں کو کوئی سرکاری مدد نہیں ملے گی یوپی پی سی ایس پر ایک شاکہ نیموں میں بدلاب اب دو سو کے بجائے سو نمبر کو ہوگا انٹرویو دوہزار اٹھارہ سے ببستہ لکھو پیری بھی تین تین بدماشوں نے سرافہ کاروبارے کی گولی مار کرتیا کی ویپاریوں کا پولیس کے خلاف پتہ گیا جھار کھن کے سمڈے گا میں بھوپ سے بچی کی موت تماکاروں پر آشن والے نے چاولدے نے زنکار کیا سرکار نے عادیف کیا جمہو کشمیر کے ننترانگ میں گرنیڈ ملا بم ڈسپوزر سکرائڈ نے ڈیفیوز کیا جمہو کشمیر کے شوپیاں میں پی ڈی پی کاری کرتا کی حتیہ گیاد لوگوں نے پچاس سال کے رمضان شیخ کے دوری مارڈی مریانے کے فتحباد میں ہتیار بن بدماشوں نے چار گھروں میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا مہیلہ اور ایک وقتی کی لانچی ڈنڈوں سے پھٹا راستان کے سیکر سے جنجنوں جا رہی چھاترہ نے زہر خوایا بس سے اتار کر لوگوں نے اسپطال پہنچایا علاج کے دوران موت پیار کے مظفر پر میں دس لاکھ روپے کی لوٹ زیورات موبائل سہیت کا قیمتی سامان لے کر بدماش برا پیار کے بقا میں نووی وائتہ کی گلہ دوا کرتیا پریوار کا دہیچ کے لیے جان لینے کا عروف سسرال والے فرار پٹنسائی بریلو سٹیشن پر دوران تو ٹرین سے شراب کی کے برامہ جی آر پی نے ایک عروفی کو گرفتار کیا